بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین نگران وزیراعظم کیا تین ممالک کی شہریت رکھتے ہی کیا نیا آئینی بہران شروع ہو سکتا ہے اور کون کون سے وہ ممالک ہیں اور کیا یہ کیس مہین الدین کریشی کی طرح ہے بلکل یا اس سے بھی بتر نگران کا بینہ میں شاید افریدی روکڑی اور فیصل وارڈا کے ساتھ چھے مزید نام اور اس وقت ملک میں وزیر خزانہ موجود نہیں ہے ایک دن کی نگران حکومت نے پیٹرول ڈیزر اور ڈالر کتنا چڑھا دیا کتنا اضافہ ہوا اس کا نقصان کیا ہے اور قومی اسیمبلی کو آپ کو پتہ ہے ٹوٹے ہوئے چھے دن ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن الیکشن کے معاملے پر بڑے یہ جیب و غریب انداز لے گیا صدر مملکت آرے فلوی اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے کیوں نہیں یہ معاملہ سلجھا رہا شہباز شریف نے اس نے کہا کہ آئندہ الیکشن جو ہے ووٹ کو عزت دوست نارے پر ہم لڑیں گے اور شیم آن پی سی بی ٹوٹر پر بہت بڑا ٹرینڈ بن گیا دنیا بھر کی اخبارات میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو بیزتی کی جاری ہے ورلڈ کپ جتنے کی اور ابھی ویڈیوز بھی آئی ہیں عمران خان کو منس کرنے اس پر بات کرتے لیکن بشرا بی بی کی بڑی اہم ملاقات پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جو عمران خان سے اٹک جیل میں ہوئی الیکشن کمیشن نے سوشل میڈیا فیس بک ٹوٹر پر پول کروانے سے الیکشن سے پول کروانے سے میڈیا کو حلقوں میں جا کر لوگوں سے بات کرنا ووٹ کے بارے میں پوچھنا ہے اور پابندی لگا دی یعنی یہ پری پول رگی کبھی سروے بھی آپ نے دیکھا رکھے ہوئی یہ تو الیکشن کے آخری دن تک دنیا بھر کے ممالک میں آتے ہیں خان کا آپ نام نہیں لے سکتے سروے نہیں کروا سکتے پی ٹی اے کے جھنڈا نہیں اٹھا سکتے خان کو ٹی وی پر نہیں لے سکتے خان کو ویڈیوز میں سے کار دے جو مرضی کرے اس کا پہلا قدم باہر ہونا ہے سونامی شروع ہو جائے گا اچھا یہاں پر ایک بڑا معاملہ انہوں نے قانون میں جو تبدیلی کی آئین کے مطابق اسیمبلی تحلیل کرنے آپ کو بتاہ نوے دن کے اندر انتہابات کی تاریخ دیر ہے یعنی نو اگست کو اسیمبلی تحلیل ہوئی ہے یہاں دس اگست کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان لازمی تھا لیکن آج پندرہ اگست ہو چکی ہے اور الیکشن پر کوئی بات نہیں ہو رہی صدر آرے فلوی وہ باعت بندہ ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کے جانے کے بعد معاملات سپریم کورٹ اور وہ آپ کو بتاہ کیا ہے کیونکہ آئین کے مطابق الیکشن کی تاریخ آٹھ اکتوبر منتی ہے صدر اگر اعلان کر دے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کو بھیج دے تو اس کے بعد جو بھی یہ واردات کریں گے وہ آئین توڑنے کی آئین شکنی ہوگی اور آرٹیکل سکس لگے گا اب یاد رکھیں انہوں نے سیمبلیوں میں جو پاس کی ہیں وہ ہے ایکٹ ایکٹ اور قانون میں بڑا فرق ہے آئین میں جو تبدیلی ہے وہ صرف دوت یا ہی ایک سریعت سے ہوتی ہے ایکٹ پاس کرنا البتہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں سیمبلی کے لیے اگر ایکٹ آئین کے متصادم ہو تو وہ خود بخود ختم ہوئیتا ہے آئین کو برتری ہے پاکستان کا یہ قانون کہہ رہا ہے میں نہیں اس کا پارٹیکل دو سو پینٹالیس کی شک نمبر پانچ پوری تفصیل سے پڑھ لیں اس میں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ صدر جو میں انتخابات کی تاریخ اگر نہیں دیتے اور آن تمام بلوں پر سائن تو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صدر بھی یا تو پھر کمپنی کے کچھ چھوٹے موٹے اہلکار ہیں یا کوئی واردات اندر کچھ اور ہیں صدر آرے فلیپی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنا نام تاریخ کی کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اب دوسری طرف آئین کے مامو آپ کو پتہ ہے رضا رفوانی وہ الیکشن کمیشن کو دھاڑے مار کے صفحہ کہا رہا ہے کہ بروقت الیکشن کراو خیبر پختون خور پنجاب والی مثال اسے بھول جو نظر انداز کر دو نوے دن کے اندر نظر نہ کروایا تو آئین شکنی سزا آرٹیکل سکس یہ دو نمبر جمہوری بابے جو ہے نا یہ پتہ نہیں اس وقت کانا تھے جب یہ واردات پنجاب اور کیپی میں ہو رہی تھی الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں مجھے یاد ہے صحافی سے سوال پوچھتے تھے کہ کیا یہ آئین شکنی نہیں ہے تو اس کے موں میں جس طرح وہ دھیں جماتے ہیں نا رات کو تو وہ بٹی کا گھڑا اس طرح وہ ہلتا نہیں گرنا جائے گئی وہ دھیں گرنا جائے چپ کر کے گھڑا اب ڈراما دیکھیں کہ الیکشن کمیشن تاریخ لینے کا اختیار کیوں لیا صدر مملکت کا اختیار تھا وہ تو صدر کو تاریخ دینی چاہے تو اس وقت جب عوام کے چڑھیا ہے جب یہ بل پاس ہو رہے تھے تو نشہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے سریں اس وقت صحافی پوچھتے تھے سر نیچے کر کے باہر بھاگ جاتے تھے بات نہیں کرتے تھے اب ادر معصوم بن گئے اور ادر معصوم میں سے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کا حال دیکھیں کہ وہ چیف جسٹس پوچھ رہا ہے دی جی لاو کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کب کروا رہا ہے تو وہ اگر سر کہتا ہے میں نو کی پتا تو چیف جسٹس بھی الکی سی آواز میں پھر بولتے اچھا کوئی تاریخ تیہ نہیں کی تو انتخابات سے کب معاملات تیہ کرنے ہیں دوسرے منو پھر سانو کی کرواو نہ کرواو ہم نے کون سا ہونے ہیں ہم نے جو واردات ڈالنی تھی ڈال دی پاکستان کو تباہ کر دی اب پاکستان جانے اور تم جانو خیر اب نگران وزیراعظم کی تیناتی پر جو واردات ہے وہ بھی سن لیں تاریخ میں بڑا مزاق آئینی بہران بھی ہو سکتا ہے پورے نظام کو ویسے انہا للہ و انہا الہ راجعون پڑھ کے دفناز دیا گیا سوشل میڈیا پر جو خبریں سے گردش کر رہی ہیں وہ انوارالحق کاکڑ کے بارے میں کہ افغانی مہاجر برطانیہ میں بھی رہا اور اب شاید جلدی کاغذات ٹھیک کروالی ہیں لیکن یہ نگران وزیراعظم پاکستان کے بند چکے ہیں برطانیہ میں جناب پڑھائی کے لے گئے تھے وہاں کی جو تعلیمی اصناد ہے کہ اس پر ملک افغانستان لکھا تھا افغان مہاجر کے طور پر وہا رہتے رہے اور تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی ہے یہ آئین پاکستان سے براہ راست تصادم اس کا اور یہ خبریں بھی ہیں کہ پانچ سال پہلے بھی نے سینرڈ کا چیرمن بنانے کی کوشش کی پاکستانی شہریت کیسے آئی پاکستان میں آئی ہیں تو ان کے پاس پاکستانی شہریت کیسے آگی ویسے تو ان کے تعلق پشتون قبیلے سے ہے جو کہ شمالی بلوچستان میں ہے کیڈٹ کالج کوہارٹ سے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹا میں اور نیشنل دیفنس یونیورسٹی اسلامباد میں یہاں پر انٹرنیشنل ریلیشن پر لیکچر دیتے رہے ہیں پشتو، اردو، فارسی، انگریزی، بلوچ اور براہوی یہ زبانے بولتے ہیں چھے زبانے مطلب ایک ایسا شخص جسے امریکی کمپنی کی بڑی سخت اگر ضرورت ہو ان کی پروفائل میں بالکل فیٹ آتے ہیں مخبر آپ کو بتا ہے ان کے ان جو بناتے ہیں مغرب کے تو اس میں بالکل ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق ویسے بھی بلوچستان سے ہے تفصیل میں اس کی پچھلے بھی لوگ میں بتا چکا ہوں اب ایسی صورتحال میں سپریم کورڈ اگر نوٹس لے تو یہ ضرور چیک کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اب انہوں نے سارے کاغذات رات و رات ٹھیک کروا لیے ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ایک اس طرح کی وردات ہوئے وہ سن لیں مہین الدین کوریشی صاحب جو 1993 میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ورلڈ بینکے آئی ایم ایف میں بھی کام کر چکے تھے سیول سرونٹ کے مہار معاشیات بھی تھے امریکی رجیات تھے 1993 میں جب نواز شریف اور اسحاق ڈار نے اکٹھے استیفہ دے دیا تو اس وقت پھر عبدالوحید کاکڑ صاحب جو آرمی چیف تھے انہوں نے یہ ڈیل کروای تھی اور اسحاق ڈار نے خود مہین کوریشی کو فون کر کے سنگاپورٹ سے پاکستان بلوا ہے رات و رات اس کا شناختی کارڈ پر اس کا پر شناختی کارڈ نہیں تھا تو آئی ایم ایف کے ساتھ پھر معاملات تیہ کیے گئے اور وزیراعظم ریالہ کے اختیارات کم کیے گئے اور پھر تین مہینے بعد اپنا بوریاں بھی اس طرح سمیٹھ گا اب 2016 میں ان کا ایک گھر بکایا ان کی برنے کے بعد اس کی قیمت 8 ملین ڈالر تھی اس وقت 2016 میں ڈالر کی کیا قیمت ہے خود اندازہ کر لی کیونکہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ مکمل ہو گیا تھا فل پاکستان کو اسٹے ایم ایم ایف کے مکمل ایک جال میں ایسا پھسایا گیا پہلے بھی بھزا ہوتا لیکن برے علاق کہ پاکستان آپ کو پتہ جرمنی کو کرزے دیا کرتا تھا چین کو ائرلائن بنا کے دیتا تھا آہستہ آہستہ سے کیسے گھٹنوں پہ لائے گیا اور یہ معاملہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں آپ دنیا کے نقشے پر وہ ممالک دیکھیں جہاں مارشلہ سے تباہی مچی اس میں آپ کو ارجنٹائن بھی نظر آئے گا 1930 میں یہ ملک ٹاپ ٹین میں آتا تھا امیر ممالک میں نمبر دس میں ارجنٹائن نو مرتبہ دیوالیہ ہو چکا ہے نو نائن ٹائمز اس کی ایک ہزار ارب ڈالر کی معیشت آج بھی پاکستان سے تین گناہ بڑی جی ٹونٹی کا ممبر بھی ہے لیکن آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکل سکتا علات تباہ ہیں مصر کے بھی یہی علات ہیں پاکستان بھی دیکھیں 1947 میں آزاد ہوا چھے اتر سال میں تینتے سال تو مارشلہ کے نکال دیں پچھے 42 سال بھی یہی بیٹھے رہے بیچے ہندوستان پاکستان ایک 1947 میں آزاد ہوئے اب ان کا ایک روپیا ہمارے تین روپے ترتالیس اور بنگلہ دیش چھو 1971 میں ہم سے علاق ہوا ان کا ٹکا جو ہے وہ ہمارے دو روپے ساٹھ پیسے کے برابر اور ہمارے ملک میں وزیر خزانہ ہی نہیں لیکن فیصلے ہو رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت 28 روپے لیٹر ڈیزہ 27 روپے اب جو بجلی گیس کے بل ان میں تباہی آئی گی وہ علاق ہوگی اب یہ فیصلے کر کون رہے ہیں وزیر خزانہ تو ہے ہی نہیں اب ڈالر میں بھی پانچ روپے کا اضافہ لیکن دیکھیں 33 سال مارشلہ لگا رہا اب کسی بھی ملک قوم کی ترقی کا سفر چالیس سال ہے اب ہندوستان کے پاکستان کے صرف چالیس سال نکالنے پرانے آپ کے سامنے ہر چیز آ جائی ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے ہیرو مارتی رہی کبھی فاطمہ جناہ کبھی بھٹو کبھی لیاکت علی خان کبھی شیخ مجیب کبھی بین ازیر کبھی عرشت شریف کبھی ظلم ڈھانے کے لیے اب عمران ریاض اب عمران خان انہیں ہیرو سے جلن ہوتی ہے حسد ہوتی ہے جب وہ اتنا مشہور و معروف ہو جائے اتنا بڑا کاد ہو جائے ابھی دیکھیں بشرا بی بی ملاقات کرنے عمران خان سے کی ایک گھنٹہیں لوگوں نے انتظار کروایا اور لیگل ٹیم کو پھر نہیں ملنے دیا جمعہ تک ملاقات کے فوراں بعد مشہور و بی بی تھانا کوہ سار میں اپنے شامل تفتیش کیس میں جو تو انہوں نے بنایا ہوا اس پہ چلیں گی اب الزامات کا سلسلہ دیکھیں کہ عمران خان کے دور میں پالتو ان کے کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں یہ ہوا وہ ہوا عمران خان نے ہمیں نہیں چھڑایا اسی طرح یہ عمران ریاض کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں اب ان کی تمام باتیں ان پالتو صحافیوں کے جھوٹی ہیں احمد دورانی نے بڑی زبردست بات کیے بھی اس نے کہا میں بہت سے لوگوں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو نے عمران خان نے حراست سے آزاد کرایا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ عمران خان کی مخالفت میں بغض میں اندھے ہوئے ہیں اور اس نے نام لیا ساتھ ہی وہ اقرار الحسن صاحب اپنے موں سے تسلیم کرے ٹویٹ پہ ہاں عمران خان نے میری مدد کی مجھے چھڑوایا مجھے جب اٹھا لیا تھا اس سے پہلے گلالہ اسمائیل اس کے والد کے کا مسئلہ بھی عمران خان نے حل کیا اس نے تو ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے شکریہ دا کیا تھا لیکن بعد میں وہ جس طرح بدلے حالات اور تو عمران خان نے اس کے موں پہ اس کو کہا کہ تمہیں میں نے چھڑوایا اور وہ دیکھ لیں وہ کیسے عسان فراموش لوگ ہیں کہ کس طرح آگے سے ان کی باتیں یہ نہیں کہ کچھ چمپی کریں لیکن عمران ریاض ان لوگوں کے لئے اپنی ویڈیوز میں باقاعدہ طور پر مضامت کرتا ہے میں نے خود سنے نام یہ ہو لیے حامد امیر کی مخالفت اس کے پروگرام باند ہوئے میں نے بھی اس کے پر تین پروگرام بیک ٹو بیک کیے کہ آواز نہیں بند کسی صحافی کی بولنے کا حق سب کو ہونا چاہیے آپ یہ اس کے بولنے کا حق نہیں چھین سکتے اسی طرح عمران خان کے دور میں کہ ایک صحافی کو جب مار پڑی تو پوری پی ڈی ایم پہنچ گی بلاول کو ازادی صحافت یاد آگی اسے اب ذرا بتائے کہ دوہزار تئیس میں صحافیوں کے لیے یہ جو دیس سال ہے سیاہ ترین سال ہے پانچ صحافی قتل ہو چکے پانچ دوہزار تئیس میں پاکستان میں صحافیوں میں عرشت شریف شہید پہلے نمبر اجے لالوانی شہید اصغر خند جان محمد مہر اور ایک ان کا میرے ذہن میں نام نکل کہ پانچ لوگ شہید ہوئے اندازہ کریں آپ تو وہ بات ادھر ہی آجتے وہ مثال بھیڑی ہے اور اس کی آپ کو پتا ہے وہ آبشار پہ بھیڑیا جیسے پانی پی رہتا نیچے بکری کا بچہ بھیڑیا اسے کہتا ہے تم پانی گندہ کر اس نے کہا جناب پانی تو آپ کی طرف سے آرہے میں تو نیچے کھڑا ہوں اس نے کہا اچھا تو پھر پچھلے سال تم نے مجھے گالیاں کیوں دی بکری کیا بچہ کہتا ہے جی میں تو پچھلے سال پہدہ ہی نہیں ہوا بھیڑیا کہتا ہے لا جواب وہ کہتا ہے اچھا وہ تم نہیں تو وہ تمہارا بھائی کوئی ہوگا عملہ کر دی اس کو اس نے پھاڑ دی پالتو صحافی سوشل میڈیا بے لکھتے ہیں جی تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ اب ہو رہے وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نو مہی میں مہی سے پہلے کا تھا آپ دیکھ لیں سارے واقعات پنجاب میں حکومت جو ختم کروائی کشمیر میں حکومت ختم کروائی پھر وہ جو لانگ مارس تھا پچیس مہی کا وہ طاقت سے روکا گیا اس سے پہلے پنجاب میں دس ہزار گرفتاریاں زلے شاہ ارشد شریف یہ سارے معاملہ آزم سواتی بلکہ وہ شباز گل زمان پارک میں حملہ اور ایک بار بھی نہیں تین تین مرتبہ حملہ اور تین شہری بھی شہید ہوئے یہ سارا کچھ نو مہی سے پہلے ہوئے تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نو مہی کے بعد ہوئے آزم سواتی کی جو ویڈیو اس کی اور اس کی بیٹی کو بجوائی کی تھی شیری مزاری سمیت جو سارے رہنماں گرفتار ہوئے تھے تو یہ نو مہی تو آئیسنگ انتہاں کیک تھا اصل تو کیک تو پہلے سے ہی آپ کو پتہ بنا لیا گیا تھا جو وردات ہوئی وہ تو ہونی تھی ان لوگوں نے بڑی محنت کی ان کے پالتو صحافیوں نے بڑی محنت کی شاید افریدی روکڑی فیصل وادا ان جیسے لوگوں کو نگران کابینہ میں نام آ رہے ہیں پھر وہ سپیشل لفافہ بمپر پرائز جنہیں ملنے ہیں قومی اوارڈ تو نہیں ملے ان کو ان کے نام نہیں آئے انہیں نگران کابینہ میں شامل کس میں حامد میر سلیم صافی اب سار عالم ان لوگوں کے نام ہیں خدمات ان کی اتنی ہے ٹاؤٹ کی ظاہر ہے مال ملے گا وادا اور روکڑی سریام خود کو ایک بڑے شخص کا ٹاؤٹ کہتے ہیں خود کہتے ہیں افریدی نے جو شہباز شریف کی مالش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے کچھ تو کچھ تو مل لیں اچھا کرکٹ کیمپین پر انہوں نے بڑا گند کیا مائنس عمران کیا دنیا نے لطال کے رکھ دیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی کرکٹ کا عمران خان بادشاہ نہیں دنیا کی کرکٹ یہ اچھا لچھا کر اپنا قدوشتنا کرنے کے چکر میں مزید ذریعے لوگے دنیا تھو تھو کر رہی ہیں ان کے اوپر شیم آن پی سی بھی ٹرنڈ دیکھیں کہاں پہنچ گیا اور شہباز شریف وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ووٹ کو عزت دو کنارے پہ لڑیں گے وہ خواجہ عاصف کو میک اپ زادہ صاحب کے پروگرام میں پوچھے دے کہ خان تو جیل میں نواز شیف کو واپس آجانا سے تو خان صاحب کہتا ہے نواز شیف شہر ہے وہ جب تک قانونی اور آئینی طریقے سے اس رسک کو زیرو نہیں کرتے دلیر لیڈر ہے جنہوں سے وہ نہیں آتے کبھی زیرو زیرو کیسے کہہ رہے ہیں آخر میں وہ حسان نیازی کا آپ کو پتہ ہے اس کا جو اپٹ آباد پولیس نے گرفتار کیا بعد میں کوئٹا پولیس کے حوالے کیا اب لاہور پولیس کوئٹا پولیس سے لینے کے لیے چلی جائے گی تو مطلب بھی ایک بڑا لمبا چھوڑا انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہوئے لیکن عمران خان کے جو کیسز ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے وہ بات کرتے ہیں آج بھی ہو سکتا ہے میرے سے تبی شاید رعوف حسن آ جائے یا شیر افضل مروت دونوں میں سے کوئی اویلیم ہوئی ہے انشاءاللہ سے ضرور یہ جو کچھ معلومات نہیں آئی ہیں ان پر بات چیت کریں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے جائے اللہ حافظ